السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسکردنس امید ہے کہ آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے اور کچھوے کی طرح ہم لوگ آگے آگے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ خربوش کو پیچھے چھوڑ دیں گے میرا مطلب اس بات کو کہنے سے یہ ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ زیادہ پڑھتے ہیں اور پھر تھاکار کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے تھوڑا پڑھنے والے اور پاوندی سے پڑھنے والے ضرور کامیاب ہوتے ہیں تو نورانی خائدہ ہم پہلے دوہر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فورمولا نمبر ہمارا تھا فورمولا نمبر ون تھا ہمارا زبر زیر پیش کو جلدی پڑھا جاتا ہے فورمولا نمبر ٹو تھا زبر علیف سے ملا ہوگا تو زبر کو تھوڑا کیچ کر پڑھیں گے فورمولا نمبر ٹھری تھا زیر یا سے ملا ہو تو زیر کو تھوڑا کیچ کر پڑھیں انشاءاللہ میں سنڈے والے دن آپ کو وہ کلاس دوں گا جس میں سارے فورمولے ایک ساتھ جمع کر دوں گا زیر یا سے ملا ہوگا تو زیر کو تھوڑا کیچ کر پڑھا جائے گا پیش نمبر پندرہ پیش نمبر ففٹین آپ اوپن کر لیں دینی فیہی ارینی کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی تماثیل مقادیر اخیح بنیح ٹھیک ہے نا آج سے انشاءاللہ میری کوشش ہی رہے گی کہ درس حدیث بھی ہم لوگوں کا چلے گا حدیث کا روزانہ پانچ منٹ یا دس منٹ حدیث کا درس بھی ہوا کرے گا پارہ نمبر پارہ نمبر تیس ہمارا چل رہا ہے اور اممہ کا پارہ جس کو کہا جاتا ہے ایک بھائی نے کمنڈ کیا تھا کہ مفتی صاحب اممہ کا پارہ اُلٹے سائٹ سے کیوں پڑھایا جاتا ہے تو اس کی وجہ میں یہ بتا دوں اُلٹے سائٹ سے اس لیے پڑھایا جاتا ہے کیونکہ اُلٹے سائٹ میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی آئیتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جس میں پڑھنے والا ہی سوچتا ہے میں جب مشکلوں کو آدمی پھلانگ لیتا ہے تو پھر آگے مشکل کتنی آجائے اس کو ہلکی لگتی ہیں اور جب شروعات میں ہی آسانی اس کے لیے ہو جاتی ہے پھر جب بیچ میں اگر کہیں کھائیاں وغیر آجاتی ہیں مشکل آجاتی ہیں تو پھر وہ گھبراتا ہے یا یہیسی تو میں نے مشکل دیکھی نہیں تھی اسی وجہ سے نورانی قائدے کے دیکھیں آپ شروع میں جب دیکھیں گے تو بالکل آسان آسان پھر آسان آسان کو ٹپیکل کرتے چلے گئے مشکل کرتے چلے گئے اب وہ نورانی قائدے کا آخری پہ جو اچھا خاصا مشکل ہے اب اس کے بعد اگر بالکل آسانی سے شروع کروا دیے جائے جیسے کہ پہلے پارے سے تو پھر اس کے بعد جب اممہ کا پار آئے گا تو بڑی مشکل لگے گی اسی لیے نورانی قائدے کا اینڈ جو ہوا ہے وہ مشکل پر ہوا ہے مشکل پیچ پر اسی طرح سے اممہ پارے کو آخر سے شروع کرواتے ہیں تاکہ مشکل سے ہی مشکل سے آسانی کی طرف آئیں نہ کہ آسانی سے مشکل کی طرف جائیں تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ لحب آج ہم لوگ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ اوپن کر لیں اور دیکھیں ابھی ہو گیا پورا ملا کے پڑھتے ہیں کیونکہ با کے نیچے زیر لگ رہے ہیں با پہ تشدید لگ رہی ہے اسی وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے پھر آیت لگ رہی ہے دیکھیں اس میں غلطی کیا کرتے ہیں ہم لوگ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم لوگ عام طور پر یہ پڑھتے ہیں حالانکہ با کتنے ہیں دو با ہیں تشدید لگ رہی ہے با پر تو ایک با کو جب ہم ساکن کر دیں گے تو ہو جائے گا بیسے تو ہونا چاہیے جب آیت لگ رہی ہے تو یہ ہو جائے گا ایک با کی آواز آدھی نکلے گی اب پورا رحم ملا کے پوری آیت پڑھتے ہیں ہم یہاں ایسے پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے ایسے غنہ کر کے کیونکہ تنوین آ رہی ہے با کے نیچے اور دوسرا جو ورڈ شروع ہو رہا ہے وہ واو سے شروع ہو رہا ہے آپ نے نورانی قائد ہے کہ بلکل لاست پیچ میں یہ پڑھا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد جب یا واو می نون یہ چار ورڈ میں سے کوئی ایک ورڈ دوسرے ورڈ میں آ جائے گا لہب الگ ہے اور وطب الگ ہے اور با کے نیچے جو جو تنوین لگ رہی ہے اس کے بعد واو آ رہا ہے اسی لیے وجہ سے یہاں غنہ ہو گا لہبیو وطب آگے دیکھیں میمالیف زبر میمالیف ما زبر حمزہ غین زبر اغ ما اغ نون کھڑا زبر نا ما اغنہ عین نون زبر عن ما اغنہ عن ہا پیش ہو ما اغنہ عن ہو میمالیز زبر ما لام پیش لو ما لو ہا اغنہ پیش ہو ما لو ہو ما اغنہ عن ہو ما لو ہو میمالیز زبر ما وما کاف زبر کا سین زبر سا کساب آگے آیا تھے ہم یہ کرتے ہیں کساب ہم ملا کے پڑھتے ہیں پورا ما اغنہ عن عین کے پاس حلق سے نکلے گی آگے والی آیت دیکھیں تیسری سین زبر سا یا سا زبر یس سا یس لام کھڑا زبر لا یعنی ملے گی کیونکہ کھڑا زبر خود سے پڑھا جاتا ہے لام کھڑا زبر لا سا یس لا نون علی زبر نا را دو زبر یہاں اغفہ ہوگا جو ہمارے نئے ویئرز ہیں وہ گھبرائیں نہیں نورانی قائدے کی کلاس پہلے دیکھیں تو یہ سمجھ میں آ جائیں گے اغفہ ازار کیا ہوتے ہیں نارا ذا لیل زبر ذا تا زبر ذات سیصل نارا ذات لام زبر لا ہا زبر لہا بادو زبر بن لہا بن آگے آیا تھے تو لہب اب ملا کے پوری آیت پڑھتے ہیں سیصل نارا ذات لہب وہ آگے دیکھیں وامیم زبر وام را زبر وام را وام را ہم وام را حمزہ زبر وام را تا پشتو وام را اتو ہاول تا پش ہو وام را اتو ہو اب آگے آیت لگ رہی ہے تو آپ آیت کرنا چاہیں تو آیت کر کے پڑھ لیں چھوٹی آیت اگر ہے تو آپ اس کو دو آیتوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو ابھی ہم آیت کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو وام را اتو آگے آیت لگ رہی ہے ہم اس کو پڑھیں گے وام را اتو وام را اتو کیونکہ ہاں پہ الٹا پیش آ رہا ہے الٹے پیش پر جب ہم آیت کرتے ہیں تو جزم لگا دیتے ہیں ہاں پر تو جب ہاں پر جزم لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا تا ہا پش تو وام را اتو یہ تو آیت جب کریں گے تب پڑھ جائے گا وام را اتو اب دیکھیں آگے ہا مم زبر غنہ ہوگا کیونکہ مم پر تجدید آ رہی ہے مم علی زبر ما حم ما لام زبر لا تا لام زبر تا لتل ح زبر ح لتل ح طا زبر طا لتل ح طا باز بر لتل ح طاب آگے آیت لگ رہی ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے لتل ح طاب بازر بی ہے لتل ح طاب اب اگر ہم ومرآتو پر آیت کرتے ہیں تو پڑھا جائے گا ومرآتو حم لتل حطاب اور اگر ہم بغر آیت کی پڑھتے ہیں تو پھر ہم یہاں آیت نہیں کریں گے اور پورا ملا کر پڑھتے چلے جائیں گے ومرآتو حم لتل حطاب ٹھیک ہے اس کو لوگ پڑھتے ہیں ومرآتو ومرآتو نہیں ومرآتو اتو الگ ہے نا ومرآتو 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 کرتے ہیں نہیں غلط بلکل آخری آیت دیکھیں فی آزیر فی جی می آزیر جی فی جی دال زر دی فی جی دی حالف زبر ہا فی جی دی ہا حابہ زبر حب لامیم دو پیش لم حابو لم میم زبر ما حابو لم سین زبر سا حابو لم ما سا دال دو زر دن حابو لم ما سا دن آگے آیت ہے دو زیر پر آیت کرتے ہیں تو جزم لگا دی جاتی ہے آگے آیت ہے فی جی دی ہا حابو لم ممسد ٹھیک ہے اب پوری صورت میں آپ کو پڑھ کے دیکھاتا ہوں تبت ید ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالوہ و ما کسب سیصلانا رن ذات لہب و مرآتہ حمالت الحباب فی جی دیہا حابو لم ممسد ٹھیک ہے نا تو یہ آج ہماری صورت کمپلیٹ ہو گئی کل انشاءاللہ ہم آگے والی نیکس صورت آپ کو پڑھوائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق اچھے سمجھ آگیا ہوگا گھر پر سب کے ساتھ اس کلپ کو دیکھیں جتنے لوگوں کو آپ سنائیں گے اور جتنے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کریں گے وہ جتنا سیکھیں گے آپ کو بھی ذریعہ بننے کی وجہ سے اتنا ہی سواب ملے گا جتنا ان کو سیکھنے کا ملے گا اس لئے زیادہ سے زیادہ چین بنائیں آپ نے ایک رسی ایم اور ایسی کمپنییں بہت دیکھی ہوں گی کہ لوگوں کو جوڑو تو آپ کو بھی پرسنٹیج ملتے ہیں وہاں تو پرسنٹیج ملتے ہیں اللہ کیاں قانون علاق ہے جتنا آپ کسی کو چین بنا کر جوڑیں گے تو جتنا سواب اس کو ملے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا پرسنٹیج کا کوئی معاملہ نہیں ہے جتنا سیکھنے والے کو ملے گا آپ کے ذریعے اتنا آپ کو بھی سواب ملے گا اب آپ لوگ اتنے سارے سیکھ رہے ہیں جتنا آپ کو سواب مل رہا ہے سب کا ملا کے مجھے مل رہا ہے تو یہاں بہت فائدہ ہے اسی لئے آخرت کی فکر کریں زیادہ سے زیادہ دین کو پھیلانے کی کوشش کریں قرآن کی تعلیم ہر گھر میں عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ